ایک حدیث سنی اجازت دیجئے تو دوسری سناتا ہوں لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے بھولو تھکے دو نہیں آگے پیچھے والے ہاتھ اٹھا در بھولو سبحان اللہ اور دور سے بھولو سبحان اللہ ماشاءاللہ لوگ کہتے ہیں کہ بنگال کا مسلمان اردو نہیں سمجھتا یہ بے وقو بھی ہے ہر مسلمان سمجھتا ہے یہ آر بات ہے کہ فاشت اردو ہر آدری بول نہیں پاتا ہے مگر سمجھتا تو ہے بہرحال میری طرف دیکھئے اب آپ کا مولانا ایک لمبی حدیث سنانا چاہتا ہے لیکن اتنی لمبی نہیں کہ آپ لمبے ہو جاؤں اور بولو میں آپ کا خیال لکھوں گا سارا مجمعہ اگر حدیث سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ کو اور سے سنو قرمیزی شریف جلد سانی باب الفتر سفا نمبر تیتالیس کی حدیث سنو انا علی بن عبی طالب مضی اللہ تعالی عنہ وقال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی و سلم اذا فعلت امتی خمسة عشر خسلتا حل بہر بلا قیل بما ہیا یا رسول اللہ فقال اذا کان المغنم الدبلہ والامانتو مغنما والزکاتو مغرما وعطا الرجلو زوجتہو واقع امہو وبر صدیقہو و جفا ابا وارتفاتی الازماتو فی المساجد وکان زیم القوم یرزلہو ووکری مر رجلو ان خوف شری و شربتی الخمور ودو بسل حریر ودخذتی القینات والمعازی فی فلعنا آخر حاضحی الامتی اولا ہاں زور سے بولو سبحان ادھر دیکھئے ایک ابلیس آپ لوگوں کے علاقے میں آتا ہے کون آتا ہے ابلیس بولو ایک ابلیس آپ لوگوں کے علاقے میں آتا ہے شاید آپ پہچانتے ہوں گے پہچانتے ہیں کی نہیں اللہ نہیں پہچانتے ہیں ابلیس کو سب پہچانتے ہیں ادھر دیکھئے وہ آپ کے سامنے آ کر کے وعد سناتا ہے وعد لیکن مولانا پانی آپ کے سامنے آ کر کیا سناتے ہیں زور سے بولو حدیث ہاتھ اٹھا کر بولو حدیث تو حدیث کی بات مانو گے کہ ادھر ادھر کی بات مانو گے حدیث کی بات مانیں گے لرنے کا وقت نہیں مطلب سنیے ابھی تو میں نے دوسری حدیث سنائی مطلب سنیے نبی نے ارشاد فرمایا آقا نے ارشاد فرمایا جس دن میری امت میں بندلہ خرابیاں سما جائیں گی شاروں طرف سے مصیبتیں 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 نبی نے فرمایا حضرات اس کی وجہ کیاں ہمارے کردار بھی گر گئے ہمارے کرکٹر بھی گر گئے ہمارے آمال بھی گر گئے ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن ہمارا طریقہ بدل چکا ہے ہمارا مزاج بدل چکا ہے ہمارا نقشہ بدل چکا ہے ہم مسلمان پہلے جنگلوں سے گزرتے تو لوگ پہچان لیتے کہ نبی کا غلام جا رہا ہے ہم مسلمان ترینوں میں چلتے تو لوگ پہچان لیتے کہ نبی کا غلام جا رہا ہے عزت کی نظر سے ہمیں دیکھا جاتا لیکن آج مسلمانوں نے کچھ غلطیاں اسی کی کہ سارے مسلمان بدنام ہو گئے مسلمانوں کو لوگ ظلیل کرنے لگے مسلمانوں کو رسوہ ہو مسلمانوں کو رسوہ کرنے لگے اے مسلمان ہمارا قرآن کہتا ہے بانتبالعالو ان کو تم مومنین دنیا میں تم ہی عزت والے رہو گے دنیا میں تم ہی کرسی پر بیٹھو گے دنیا میں تم ہی طاقت والے رہو گے شرط یہ ہے کہ تمہارا ایمان پکا رہے تم پکے مسلمان بن کر رہو تب یہ دولت تم کو مینے گی اور اگر بیمان بن گئے تو پھر تمہاری کوئی حیثیات نہیں ہے آج ہمارے مسلمان بھائیوں کے حالات بدل گئے توبہ کرو توبہ غلطی سے معافی مانو اور دنیا میں رہو تو مسلمان برکر مسلمان اس کو کہتے ہیں جو جھوٹ نہ بولے مسلمان اس کو کہتے ہیں جو حرام نہ کھائے مسلمان اس کو کہتے ہیں جو شراب نہ پھئے مسلمان اس کو کہتے ہیں جو کسی کو دھوکہ نہ دے مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا چہرہ دیکھ کر آدمی سمجھ لے یہ نبی کا غلام جا رہا ہے یہ غریب نماز کا دیوانہ جا رہا ہے یہ آلہ حضرت کا چاہنے والا جا رہا ہے اس کا نام مسلمان ہے لرنے کا وقت نہیں سمجھنے کا وقت ہے اپنے آپ کو سوہاریے گناہوں سے توبہ کیجئے شراب جوا سکتا غلط چیزوں سے توبہ کیجئے کرانا ہو تو جلسہ کراؤ بولو کرانا ہو تو ملاز شریف کی محفل کراؤ ناچ گانے سے بچو بزرگوں کے مزار پر اُر سمجھ آؤ تو بزرگوں کے مزار پر جلسہ کراؤ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کراؤ آپ ایک بات بتاؤ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ ایک بات میں آپ لوگوں سے پوچھوں پوچھوں زور سے بولو یہ بتاؤ اگر کسی کے نام سے قرآن پڑھا جائے تو ان کو سلام ملے گا کنے ہاتھ اٹھا کر بولو ہاتھ اٹھا کر سارا مجموع بولو لیکن اگر ان کے نام سے دھول بجائے جائے تو اگر ہاتھ اٹھا کر بولو اگر ان کے نام سے دھول بجائے جائے تو کیا ڈھوڑ کا سواب ملے گا ان کے نام سے ایسے ایسے کیا جائے مزامیر بجایا جائے تو کیا وہ اس کا سواب ملے گا ادھر دیکھئے بزرگان دین کو ادھر دیکھئے وہ غریبوں کو کھانا کھناو سواب ملے گا مسلمانوں کی مدد کرو سواب ملے گا ان کے نام سے مدرسہ چلاو سواب ملے گا ان کے نام سے عالم بناو مولانا بناو سواب ملے گا ان کے نام سے غریب کے بچیوں کی شادی کراؤ سواب ملے گا ان کے نام سے قرآن پڑھواؤ سواب ملے گا ان کے نام سے حدیث سنواؤ سواب ملے گا ان کے نام سے علماء کو بھلا کر تقریریں کراؤ جلسہ کراؤ سواب ملے گا لیکن ان کے نام سے اگر دھول بجواؤ تو دھول کا سواب کبھی نہیں ملے گا اس لیے یاد رکھو وہ کام مت کرو جس سے سواب نہ ملے ہاتھ اٹھا کر ملو جس سے سواب نہ ملے لرنے کا بقت نہیں سمجھنے کا بقت ہے ابھی تو میں نے آپ کو شاید دو حدیثیں سنائیں